اسلام علیکم غمدی صاحب یہ سوال ایک تھا کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ اللہ کے لیے خاص عبادت کی جائے اس کی حق کیا ہے کہ اس کے لیے عبادت کی جائے دوسری طرف یہ کہا جاتے کہ میرے جو بندے ہیں وہ خوف و تمہ سے مجھے پکارتے ہیں اس میں کیسے تدبیق کی جائے اس میں خوف و تمہ سے پکانا بھی اسی کے لیے عبادت کرنا ہے اور دوسرا ایک ہے روایت آپ نے بیان کی تھی کہ اسحابی کا نجوم اس کے بارے میں نے پڑھا تھا کہ یہ ساتھ ضعیف روایت ہے تو اس کا بھی بتا دیں یہ پہلے سوال کو سننے میں کچھ دکت ہوئی یعنی یہی پوچھ رہے ہیں نا کہ خوف و تمہ سے اللہ کی عبادت کرنا جی وہ کہہ رہے ہیں کہ خوف و تمہ سے بھی کہا گیا ہے کہ عبادت کرتا ہے بندہ اور یدون ربہم خوفم و تمہ وہ خوف کس کا ہے اللہ ہی کا خوف ہے تمہ کس سے ہے اللہ ہی سے یعنی اللہ کی خوشنودی کے لیے اللہ سے نعمتیں پانے کے لیے بندہ اپنے اللہ کو پکارتا ہے دعائیں کرتا ہے مناجات کرتا ہے تو دعا اپنی ذات میں عبادت ہے بلکہ مخل عبادت ہے عبادت کا مغز ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے بندے کا ایک آجز اور محتاج انسان کی حیثیت سے پیش ہونا یہ عبادت کی حقیقت ہے عبادت کی حقیقت کیا ہے تظلل خضو یعنی میں اپنی ذات اپنی انا کو اپنے پروردگار کی بارگاہ میں ختم کر دوں اور اپنے بندہ ہونے کے احساس کے ساتھ حاضر ہو جاؤں اسی لئے اسلام کی حقیقتی یہ ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیا جائے تو میں چونکہ ایک آجز انسان ہوں میری ضرورتیں بھی ہیں اور میری تمنائیں اور آرزویں بھی ہیں اسی طرح میں اندیشہ ناک بھی ہوتا ہوں اسی کو بیان کیا گیا ہے یہ بتایا گیا ہے کہ بندہ بندگی کے مقام سے کہیں بالہ تر نہیں ہو جاتا خوف اور تمہ کے عالمی میں پکارتا ہے اپنے آپ یہ اللہی کا خوف اور اللہی سے تمہ ہے بہت شکریہ سے